اندر چون ہزار ایک سو اٹھتیس کنفرمڈ مریض ہیں اور جو آج کے دن پوزٹیف کیسز آئے ہیں سامنے وہ ایک ہزار پانچ سو سنتیس ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس یا جتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں پنجاب میں وہ ایک ہزار اکتیس ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر باسٹ لوگ جان کی بازی ہارے ہیں ٹوٹل ٹیسٹ پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے ملا کے تین لاکھ چھپن ہزار چھے سو اٹھتر ہیں لہور جس طرح میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی تھی ہمارا اپی سینٹر ہے اور مزید اس میں کیسز بڑھے ہیں آج کے دن میں چھبیس ہزار چار سو ستاسی کیسز ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا ایریا ہمارا جو ڈیبلپ ہو رہا ہے انٹو اپراپر اپی سینٹر وہ راولپنڈی ہے جہاں چار ہزار دو سو سترہ کیسز ہیں اس کے بعد ملٹان جہاں تین ہزار ایک سو چالیس گجناوالا دو ہزار چودہ فیصلہ باد تین ہزار سات سو پچاس اور باقی دیگر علاقوں میں جیسے سرگودہ بھاول نگر وہ سب آٹھ سو اور پانچ سو کے تعداد میں ہیں تو اس لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے وہ لہور ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جب ختم ہوا تو باقاعدہ ایس سو پیس کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کو بارہا دفعہ کہا کہ آپ نے ایس سو پیس فالو کرنے ہیں پر ایس سو پیس نہ فالو ہوئے اور اس کی وجہ سے کوشش پوری کی گئی حکومت کی طرف سے ہم نے دکانیں بھی سیل کی مارکٹس بھی بند کی لیکن لوگ جو تھے وہ جن ایس سو پیس پہ کہا تھا انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پرائیم ایس سو صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جن علاقوں کے اندر پھیلاو زیادہ ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اقدام اٹھائیں ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے دو دن کے اندر جس میں ہم نے انسیڈنس لہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہے ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں کل بارہ بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا اور اس سلسلے کے اندر میرے ساتھ کمیشنر لہور اور میرے ساتھ سی سی پیو لہور دونوں تشریف فرمائے ہیں اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر تھاؤزن وہاں کتنے کیسے سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہم سپریڈ آف یہ جو ٹرانسمیشن ہے اور وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں وہ ہے شادرہ کچھ علاقے شادرہ کے ہیں ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں مزن شادباغ ہربنسپورا گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں کچھ علاقے کینٹ کے ہیں نشٹر ٹاؤن تقریبا سارا ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاو بہت زیادہ ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے گا اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء آپ کے جو فارمسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دیوی ہے وہ چلتی رہی فور اگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپنٹ بنا رہی ہیں اگر اس علاقے میں ہیں اگر کوئی ایسی کام اس علاقے میں ہو رہا which is related to medical supplies وہ بھی کھلے رہیں گے وہ باقاعدہ list جو ہے وہ آویزان کر دیں گے کمیشنر صاحب اور یہ کل رات بارہ بجے سے اس پہ implementation شروع ہو جائے گی بسکلی ہم اسے we are going to close it for minimum period جو ہے وہ دو ہفتے کا ہے لیکن اس دورانیا میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا اگر اس situation میں improvement آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو time سے پہلے کھولیں ورنہ یہ پندھرہ دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی باقی علاقے جن میں SOPs نہیں implement properly ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے SOPs follow نہ کرنے کے وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی incidents پھیل گیا اور مزید کیونکہ ہر روز ہمارے پاس cases آتے ہیں ہر روز اس کی analysis ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے ہیں تو میر بانی کر کے جو SOPs حکومت نے دیوی ہیں ان کو آپ سختی سے follow کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے کاروبار بھی چلتا رہے اور جو اس وقت پھیلا ہو رہا ہے transmission اس وائرس کا اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماس پہنے سے جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب نے فرمایا تھا ہم کم سے کم پچاس فیصد اپنی transmission روک سکتے ہیں social distancing اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے بوڑوں کو protect کریں کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو infect کر سکتے ہیں تو یہ دو تین بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک جو مسلسل کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے ہر بندہ expert ہے حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں important یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل infection ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا effort کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس pandemic کو روکیں چائنا جیسا بالکل ایک محذب ملک جس نے بڑی سختی کی discipline کے ساتھ اس وائرس کو روکا آج اگر اخبار پڑے آپ تو دوبارہ resurgence ہو رہی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا comparison پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزلینڈ اور ٹائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیے پوری نیوزلینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لہور سے بھی کم ہے یعنی اگر پچاس پچپن لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لہور بنتا ہے آئیلنڈ اور ایسی جگہ نیوزلینڈ ہمارے پہ پہ پولیس نیشن نیوزلینڈ لیکن ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے سب حکومتوں نے اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت میں کہوں گی سندھ حکومت نے خیبر پخونخانے بلوچستان نے جتنا ایفرٹ گلگت بلدستان کشمیل آزاد کشمیل نے کی ہے یہ اگر آپ اپنا comparison انڈیا کے ساتھ کرے تو آئیے شور یوں کی وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے ایک لاکھ چو تالیس ہزار چھ سو بندے جو ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس ہیں وہ دو ہزار سات سو بیس ہیں تو جب آپ ڈیٹس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فٹلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں دیفنیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز میں بھی calculate کریں تو ایکس ون پوائنٹ ایٹ یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت دومز ڈے سنیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں لوگ بہت زیادہ لوگ depression کے بھی شکار ہو رہے تھے یہ ایک بیماری ہے وبا ہے ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف control نہ کریں بر اس کے علاج مالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت چاہے وہ public sector میں ہو یا private sector میں ہو اس کو ہم نے organize بہت حد تک کیا ہوئے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی figures ہیں کہ ہم نے insure کیا وہ ہے کہ جو hdu beds ہیں high dependency beds جو ہیں وہ تقریبا 140 ہیں specialized health care کے اندر اور ہمارے جو private hospitals 368 ہیں اور ابھی بھی وہ جو beds ہیں ان میں جو vacant ہیں وہ تقریبا اگر میں کہوں تو وہ تقریبا 30% جو ہیں وہ available ہیں اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے bed vacant ہے اور bed vacant نہیں ہوتا مانا کچھ hospital ایسی ہے جو بھرے ہوئے لیکن ہر بندے کو اس hospital میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہی کے دن میں میں آپ کو بتا دوں جو پی کے لائے کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 high dependency unit وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور میں میڈیا بریفنگ کہا لاہور میں کرونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومت ہدایات کے مطابق لاہور کے عوام نے احتیاط نہیں کی لاہور کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں مختلف حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے لاہور کے متاثرہ علاقوں کو کل رات بارہ بجے سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسو پیس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں ایک ہزار پانچ سو سنتیس کیسز پوزیٹیو آئے ہیں لاہور میں کرونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایت کے باوجود عوام نے احتیاط نہیں کی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ ماس کا استعمال لازمی کریں خصوصا رش والی جگہ پر جاتے ہوئے گھر سے باہر جاتے ہوئے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ماس کا استعمال کرنے کے بعد پچاس فیصد خطرہ کم ہو جاتا ہے پورے پنجاب کے لئے اور یہ پرائیمری سیکرنری ہیلک کے کٹرول روم میں موجود سروس ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لہور کے لئے 042 99 2 11 136 11 137 11 138 یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں اور میں اپنے مزز ہمارے جو آرکین پریس ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی کابو کریں گے اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ان کا علاج بھی کریں گے اور جو ہماری اکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی تاکہ معیشت جو ہے اس کا پیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو بہت شکریہ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ دنسٹی بیس ہیں 5 پہ تھاؤزن ان دائٹ پٹیکلر ایریا بین کیلک لیٹ اور جو علاقے میں نے آپ جیسے شادرہ کا بتایا وہاں نیچولی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکٹ بھی بند ہوگی روز مرہ کا کام ضرور رکھے گا لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لوگ ڈاؤن میں تھا کہ ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی اپنا تندور بھی چلیں گے دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنس اگر میں صرف علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو لیکن ایک پرٹیکلر ایریاز میں تین سو اٹھاون کیس ہیں جوہو ٹاؤن چلیں بتا دیتے ہیں جوہو ٹاؤن کا علاقہ وابدہ ٹاؤن کی علاقے میں ٹوہن ٹھوہن ٹھوہن پیشن اب بس لہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر ایسو پیس فالو کی ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس لیکن میں آپ پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پر پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا جی ایک 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 سو جی روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکر یاسبین غلط فگرز دیتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤ میرے پاس رائٹ سائٹ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلام صاحب وہ ایک ایک hospital پہ چیک کر کے number of ventilators اب دیکھیں کچھ hospital میں ventilators نہیں available ہم کہتے ہیں نہیں available for example let's say lahore hospital میں آج ventilator available نہیں but I know PKI 9 ventilators available ہیں مجھے لہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو total number of ventilators جو ہمارے پاس vacant ہیں یہ ہیں public اور private sector کو HD use 220 bed available ہیں ہمارے پاس اور IC use with vent 82 یہ figure میرے سامنے ہے اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے 15 ونڈ سٹار فنکشنگ میو آسپٹل لہور بائی آفٹرنون 15 مور ونڈ سٹار فنکشنگ جنہ آسپٹل لہور اور سرویسز میں جو ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے ونڈ پہ جانا ہے میں اس طرح کی فرمایش آتی ہیں فون آتا ہے کہ جی ڈوگ صاحب ونڈ لیٹر چاہیے میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے میرے ماموں کے لیے کیا ہو گیا یہ ان کی طبیعت خراب ہے اب ان کا سانس اکھڑ رہا ہے تو میں نے کا ہر سانس پہ ونڈ لیٹر نہیں لگایا جاتا بائی پی مشین ہیں اور میں آپ کو یقین کروں جس کا شور انہوں اتنا بچایا تھا وہ 4 لیٹر آف آکس جن پہ بلکل سٹیبل آئیز ہو گئے جب ان کو ہسپتال بھیجا مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہمیں ونڈیلیٹر کی ضرورت اور پوچھتے ہی ہیں کہ ونڈیلیٹر بیٹ چاہیے گھر پہ بیٹ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئیگی نا کہ ونڈیلیٹر بیٹ چاہیے یہ نہیں ان کو ہسپتال آنا پڑے گا ہسپتال میں دی جائے گی دودھے ریکوائر آئی آئی آئکس باستن کی وجہ سے اس سے پہلے نہیں ڈالتے ہمارے سب سے اچھے ریزالٹ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکس جن کے ساتھ بہت اچھے ریزالٹ آرہے ہیں ماشاءاللہ مریض ہمارے ریکوور کر رہے ہیں with a huge number of patients which are recovering next question پرسو آج سے دو دن پہلے YDA کے سارے ریپریزنٹیٹیو آئے تھے میرے پاس پورے پنجاب سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ ہم ساتس فائد ہیں ہمیں جو سامان مل رہا ہے ہر ہسپٹل کے اندر اس وقت اکیپ منٹ اویلیبل ہے ڈاکٹر اسد اسلم کے پاس پورے لہور کی جو دسٹیبیوشن ہے وہ موجود ہے کسی ہسپتال کو کوئی کپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے انڈی ایم میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کری ہے ابھی انہوں نے انہیں کی ایفرٹ سے ایک ہزار آکسیجنیٹیڈ کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کمپلین کرنا چاہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈائریکلی آصف صاحب کو فون کر کے بتائے تاکہ ہم اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کر کے ان کو بہتر سے بہتر سہولتے دیں کیونکہ ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں وہ بڑی سہولتے لئے قدر کرتے